اسلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں پراسیس سٹیٹ کے بارے میں تو بغیر ٹائمز آیا کیے چلیے شروع کرتے ہیں پراسیس سٹیٹ تو جیسا کہ ہمیں پتا ہے ہم اپنے کمپیوٹر سسٹم کو کچھ انسٹرکشنز دیتے ہیں تاکہ ہم کمپیوٹر سسٹم سے کوئی کام حاصل کر سکیں کمپیوٹر سسٹم ہماری انسٹرکشنز کو ایکزیکیوٹ کرتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں پراسیس کہ ہماری انسٹرکشنز کی ایکزیکیوشن جو ہے وہ ہے ہمارا پراسیس اب پراسیس کی ڈیفرینٹ سٹیٹس ہوتی ہیں فار اگزمپل نیو، رننگ، ویٹنگ، اینڈ ریڈی اور ٹرمینیٹ تو اب یہ سٹیٹس کیا کام کرتی ہیں کس طرح سے ہمارا پراسیس جو ہے ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں جاتا ہے کیا ہے ہم نے کمپیوٹر سسٹم کو کچھ انسٹرکشنز دی اب ہماری انسٹرکشنز جو ہم create کر رہے ہیں کمپیوٹر سسٹم سے کچھ کام حاصل کرنے کے لیے مطلب یہ کہ ہماری پراسیس کی سٹیٹ جو ہے وہ ہے نیو نیو مطلب ہم کچھ انسٹرکشنز نیو create کر رہے ہیں کمپیوٹر سسٹم سے کچھ کام لینے کے لیے اب جو انسٹرکشنز ہم نے بنائی تھی وہ کمپیوٹر سسٹم کو ہم نے دے دیں اور کمپیوٹر سسٹم ان کو execute کرنے لگا یہ ہو گئی ہماری running state ہمارا پراسیس execute ہو رہا ہے یہ ہماری ہو گئی running state جس state کو execute کر رہا ہے کمپیوٹر سسٹم جن instruction کو کمپیوٹر سسٹم execute کر رہا ہے وہ تو ہو گئی running state میں اور جو instructions ہماری انتظار کر رہی ہیں کہ یہ کام مکمل ہو جائے اس instruction پہ پھر اگلی instruction کو آنا ہے تو جو instructions waiting list پہ ہیں تو وہ ہماری process کی waiting state ہوگی اسی طرح ہمارے process نے جب execute ہونے کے لیے ready ہو جانا ہے یہ ہماری ہوگی process کی ready state تو اسی طرح جب ہمارا process مکمل ہو جائے گا execution مکمل ہو جائے گی تو پھر اس کو ہم بولیں گے terminated state of process تو آئیے اب اس کو لفظی طور پر one by one پڑھتے ہیں point number one process states describe the nature of current activity in a process ایک process کے اندر ایک process کیا کام پر فارم ہو رہا ہے اس کو ہم بولتے ہیں process state کہ مطلب process create ہو رہا ہے process کی execution ہو رہی ہے process کی کچھ instruction جو ہے waiting list پہ ہے process جو ہے مکمل ہو گیا ہے تو یہ سارے کا سارا procedure جو ہے یہ process state کہلائے گا point number two the state of a process changes as it executes جیسے جیسے ہمارا process execute ہوتا جاتا ہے ہماری instructions execute ہوتی جاتی ہیں تو اس کی states بھی change ہوتی جاتی ہیں point number three a process may be in the following state number one new the process is being created and is not yet in memory new state وہ state ہوتی ہے کہ process کو ہم create کر رہے ہیں لیکن ابھی اس کو memory میں load نہیں کیا number two running state the process has an instruction that is being executed process کی instructions ہے جو کہ execute ہو رہی ہیں اور execute جیسے جیسے ہوتی جا رہی ہیں ہماری memory میں load ہو رہی ہیں تو running state کیا ہے کہ جب ہمارے instruction جو ہیں execute ہو رہی ہوں تو ہم کہیں گے کہ ہماری instruction execute ہو رہی ہیں تو یہ ہمارا process جو ہے وہ running state میں ہے اسی طرح waiting state the process is waiting for some event to occur process ہمارا کسی event کے ہونے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے wait کر رہا ہوتا ہے for example ہمارے input output operations کے لیے ہمارا process wait کر رہا ہو تو اسے ہم بولیں گے ہمارا process جو ہے وہ waiting state میں ہے next ready state the process is ready to be executed ready state وہ state process کی جب ہمارا process execute ہونے کے لیے بالکل ready ہو جاتا ہے terminated the process has finished execution and is no longer in memory جب ہمارے process کی execution مکمل ہو جاتی ہے اور memory میں نہیں رہتا ہے مکمل طور پر ہمارے instructions جو ہیں وہ execute ہو گئیں تو that is called the terminated state of process تو یہ تھا آج کا ہمارا lecture جس میں ہم نے بات کی different state of process کے بارے میں I hope کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی like this ویڈیو share this ویڈیو and comment below this ویڈیو if you have any questions thanks for watching subscribe focus group Allah حافظ